اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن السراط المستقین سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولددالین آمین سب کو خوش آمدید اور آپ سب کو مبارک بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ایک موقع دیا کہ اس کے کلام کو سمجھنے کی خاطر آج ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے کورس کا آغاز ہم کچھ دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم مانگنے کا حکم ہمیشہ سے نفع بخش علم مانگنا چاہیے کیونکہ علم بھی ہر دفعہ نفع بخش نہیں ہوتا کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو اور دعا یہ ہے پھر یہ ایک اور دعا ہے اور یہ آپ ویسے بھی اپنے کسی کام کے لئے پڑھ سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کبھی علمی سفر پر نکلیں کوئی بھی نیا کورس کرنے لگیں چاہے وہ دنیاوی علم ہے چاہے وہ آپ کا یہ قرآن سے جڑا کوئی علم ہے تو آپ یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں اپنے کوئی مشکل کام کے لئے نکلیں ہیں تب بھی یہ دعا مانگا کریں کیونکہ دعا بہت خوبصورت ہے اور وہ ہے اے رب اس کام کو میرے لئے آسان بنا اور اسے مشکل نہ بنانا اور اسے خیر کے ساتھ مکمل کروانا آمین تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے ساتھ اس سفر پر جاری ہو ساری رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دعا آپ خود جو ہے وہ اسے پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آرہی ہوگی کہ یہ ربی کیا ہے اور یہ یسر کیا ہے اور وا کیا ہے لا کیا ہے توسر کیا ہے وتمم کیا ہے اور بالخیر کیا ہے اور پھر آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا عربی پڑھنے میں تو ان دعاوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں آج کا کورس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی کلاس یہ صرف انٹرڈکٹری لینگویج لیکچر ہے اس کے اندر ہم شاید بہت کچھ نیا نہیں سیکھیں گے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کے علمے اضافہ ہوگا اور جو اصل اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارا کورس ہے کانٹنٹ وہ انشاءاللہ اگلی کلاس سے سٹارٹ ہوگا اس جو ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ایک ایک تاروفی قسم کیا کہ اس کورس میں ہم کیا پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو تھوڑا بہت ایک لینگویجز کا اوورویو ملے گا انشاءاللہ تعالی تو کسی بھی زبان کو جب آپ سیکھنے نکلتے ہیں تو اس کے چار طرح کے موڈیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ انگلیش ہمارے ہاں زیادہ تار انگلیش اور اردو کیونکہ فیمس ہیں بچپن سے ہمیں یہ سکھائی جاتی ہیں تو کسی بھی لینگویج آپ کو جب آتی ہے تو اس کے چار طرح کے انداز ہو سکتے ہیں یاد رکھئے گا ایک ہے ریڈنگ یعنی اسے پڑھنا آنا دوسرا ہے رائٹنگ یعنی اسے لکھنا آنا تیسرا ہے لسننگ یعنی اسے سننا آنا سن کر سمجھانا اور چوتھا ہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے وہ سن سن کر ہی سیکھ جاتا ہے اب میں کیا کہہ رہی ہوں کہ سن سن کر سیکھ جاتا ہے لسننگ اور سپیکنگ آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ جڑے ہوتے ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں تو سننے کا عمل ہوتا ہے تو بولنا بھی آ جاتا ہے انسان دوسرے کو بولنا سن رہا ہوتا ہے تو اسے سننا بھی آ جاتا ہے اور بولنا بھی آ جاتا ہے لیکن جب بات آتی ہے لکھنے اور پڑھنے کی تو اس کے لیے سپیشل لینگویج سیکھی جاتی ہے ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہ چار مختلف چیزیں ہیں مجھ سے یہ میں بات آج کیوں ڈسکس کر رہی ہوں پہلی کلاس میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا مجھ سے سوال آیا تھا کہ کیا ہم یہ کورس کرنے کے بعد اربی بول سکیں گے ہم سعودی عرب یا دبائی یا کہیں بھی اگر رہتے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بول سکیں تو اس کا آنسر ہے کہ میرا نہیں خیال ٹھیک ہے کیونکہ سپیکنگ بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹاسک ہے اور سپیکنگ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی لینگویج کو اگر سپیکنگ کے لیے سیکھنا ہے تو اس کے کورس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے انگلیش سپیکنگ کورس یا ارابک سپیکنگ کورس کیونکہ سپیکنگ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی مثال انگلیش سے بھی دیتی ہوں انگلیش ہمارے سکولوں میں بچپن سے پڑھائی ضرور جاتی ہے بچے ریڈ کرنا بھی فوراں سیکھ جاتے ہیں رائٹ کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور سن کر سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک جھے جک ہوتی ہے تو بولنے کا عمل ہمیشہ پریکٹس کے ساتھ آتا ہے بولنے والا تعلق ہماری سربی کے ساتھ جو کورس کے ساتھ نہیں جڑا ہاں ایک ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کو اتنی اچھی لکھنی اور پڑھنی آ جائے کہ اس کے بعد آپ سنیں اور یاد رکھیں سپیکنگ کا عمل سننے سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے کہ پھر آپ سن سن کر سمجھنے لگیں اور پھر آپ کو بولنا بھی آ جائے لیکن میں اس کورس میں اس مقصد کے ساتھ نہیں چل رہی ہمارا مقصد ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بوت لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ فوکس ہمارا کس پر ہوگا ریڈنگ کس چیز کی ریڈنگ قرآن کی ریڈنگ ابھی ریڈنگ تو ہم سب کو آتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے انڈرسٹانڈنگ یہ چاروں جو موڈیوز ہیں کسی بھی زبان کے اندر کسی بھی دنیا کے آپ زبان کو سیکھنے جائیں تو اس کے اندر ہر موڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ زبان پڑھنی آ رہی ہے تو ایکچلی اس کا مطلب ہے آپ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں اسی طرح لکھنی آ رہی ہے تو لکھ کر سمجھ سے لکھ رہے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو ان چاروں موڈیوز کے پیچھے ایک basic common element ہے اور وہ کیا ہے understanding of that knowledge understanding of that language ٹھیک ہے اور ہم جب بچپن سے بچے کو A, B, C, D اور سارا انگلیش سکھاتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو صرف وہ letters کو پہچان کر لکھ اور پڑھ نہیں رہا بلکہ actually جب وہ کہتا ہے I am a boy my name is Ahmed تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن unfortunately ہم مسلمانوں کا problem یہ ہے کہ صرف قرآن کی عربی کو لے کر ہم یہ follow نہیں کرتے rule باقی دنیا کی کوئی بھی language ہم سیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے understanding involved ہوتی ہے سوائے unfortunately عربی کے ٹھیک ہے تو ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ جیسے ہم دوبارہ سے ایک دفعہ سکول میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم reading سے start کریں کیونکہ جب بھی officially آپ کسی بچے کو پہلی دفعہ book پکڑاتے ہیں تو English کی تو کیا سوچ کے پکڑاتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے A, B, C, D اور پھر اس سے اگلی چیز کیا ہوتی ہے cat, dog, ball, bat, apple صحیح ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے پہلا مقصد پہلے دن آپ اسے pencil نہیں دیتے سب سے پہلی دفعہ بچے کو کیا دیا جاتا ہے پڑھنا آنا چاہیے تو ہم basically اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس class کے ذریعے benefit لے کر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں تو سب کو پڑھنا آتا ہے سمجھ کر پڑھنا ٹھیک ہے تو پھر ثابت کیا ہوا کہ ہم اس course میں actually کیا کرنے جا رہے ہیں قرآن کی Arabic کو پڑھنا سیکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو میں نے بات لکھی ہے کہ اس کا مطلب میں نے آگے لکھا ہے قرآن Arabic کیونکہ دیکھیں عربی بھی مختلف ہے مختلف ملکوں کے سال میں ایسے دوں گی جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس پنجابی کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائلیکس ہیں ہر علاقے کی پنجابی بھی سیم نہیں ہے ہر علاقے کی لینگویج میں فرق ہوتا ہے اردو کو اگر آپ لے لیں تو آج کی اردو اور ماضی کی جو اردو ہے جو اردو تھی اس میں بہت فرق آ چکا ہے آج کے اردو پڑھنے والے بچوں کو اگر آپ پرانے لٹریچر کی کوئی کتاب دیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو اسی طرح عربی کو خالی یہ کہہ دینا کہ ایک عربی سیکھ کر ہم پوری تمام عربی پر عبور آجائے گا ایسا نہیں جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں حروف تحجی یہ آنے چاہیے اور میں نے اس کورس میں انہی لوگوں کو انرول کیا ہے جنہ مجھے پتہ ہے جنہیں الفابی آتے ہیں یعنی عربی کے حروف تحجی آتے ہیں دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ الفابی کو جوڑ کر لفظ بنانا اور اور لفظ بنانے کامل بھی ہم سب کو آتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے اکثر میننگز نہیں بتا ہوتے انشاءاللہ کورس کرتے کرتے ہم بہت ساری ویکیبلری اپنی بلڈ کر لیں لیکن ہم الفابیٹ سے جوڑ کر ورڈز بنانا ہمیں آتا ہے تیسرا سٹیپ ہوتا ہے سنٹنس فارمیشن یعنی جملہ بنانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کورس ہے گرامر کا تو ہمیں ایکچولی کیا سیکھنا ہے گرامر اس سارے سٹیجز میں کہاں پہ اثر رکھ رہی ہے تو جب بھی لفظ بنانے تک کی باری آتی ہے اس میں گرامر کا کوئی عمر دخل نہیں ہوتا ساری گرامر انوال ہوتی ہے جیسے ہی آپ لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا شروع کرتے ہیں جملہ جب لکھنا ہے تو مختلف الفاظ کو جوڑنا ہے تو اب کس انداز میں جوڑنا ہے کیسے اس کو لکھنا ہے کیسے اس کو پڑھنا ہے کون سا لفظ کہاں آئے گا ایک ہے میری ایک ہے ہے تو اب مجھے گرامر کے رول ہی نہیں پتا ہوں گے تو میں کس طرح اس سینٹنس کو ترتیب دوں گی ٹھیک ہے میں جب کہوں گی یہ میری کتاب ہے تو اب یہ پرفیک سینٹنس ہے اگر میں کہنے لگوں گی یہ میرا کتاب ہے تو آپ سب کہیں یہاں پہ لیکن پیورلی جمپ کرنے سے پہلے گرامر کے اوپر جانے سے پہلے ہم لائن وائز اس کورس کو لے کر چلیں گے سرسری جائزہ لیں کہ عربی کے حروف تہجی کیا ہیں عربی کے لفظ کس طرح سے بنتے ہیں اور پھر ہم آئیں انشاءاللہ اگلے سکس ہے ای ٹو ز ٹھیک ہے یہ سب کو آتے ہیں یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کی اردو میں نے کیوں لکھے ہیں کیونکہ ہم سب اردو سے فیمیلیر آئیز ہیں اور ہمیں پرابلم ہوتی ہے جب ہم اردو سے عربی میں جاتے ہیں کیونکہ عربی میں کم ہے اور اردو میں زیادہ ہیں اردو میں کی تعداد ہے 37 یا 39 یہ یا کا لفظ کیوں میں نے بولا کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ نون غنیہ کو اور اس ہا کو بھی جو دو چشمی ہے اس کو بھی count کرتے ہیں اور موسٹی لوگ نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے اس کو count وہ کہتے ہیں کہ 37 ہے بڈ جو لوگ count کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 39 letters ہیں ٹھیک ہے تو حروف تحجی اگر ہم ان شورٹ بولیں کہ 37 اردو کے حروف تحجی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ یہ ہیں لکھے ہوئے تو ان سے جب عربی میں آیا جاتا ہے تو تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمیں بھول جاتا ہے کہ کون سے letters اس میں include نہیں ہیں میں آج آپ وہ بھی tip دیتی ہوں دوسرا problem یہ ہوتا ہے ہمیں کہ عربی سے اردو میں جاتے ہوئے ہماری حروف کا بولنا ہمارے زبان ہے تو یہ آج میں آپ کو دو ٹپ دوں گی جس سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ کیا ہے حروف تحجی ڈیفرنس کیا ہے عربی میں تو آپ یہ دیکھیں جو میں نے بلیک کیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے عربی کے حروف تحجی ہیں عربی میں حروف تحجی کو بولا جاتا ہے حروف الحج لیکن آپ اس کو بے شک حروف تحجی کہیں کیونکہ ہمیں مشکل الفاظ میں نہیں پڑھنا ہمارا concept clear ہونا چاہیے بسیکل یہ الفابیٹ ہیں پہلی بات یاد رکھیں جو نہیں ہیں لیٹرز عربی کے اندر اردو کے وہ کون سے ہیں آپ نوٹ کریں گے تو جو ایکسٹرا dots رکھتے ہیں یا ایکسٹرا تے سب سے پہلے تو یہ جو اوپر توئیں ہوتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر ایسے حرف عربی میں موجود نہیں ہے یہ جو تے ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ ڈال ہے یہ عربی کا word نہیں ہے یہ تین تو ویسی نکل گئے اب رہ گئے یہ پے چے اور یہ اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے یہ جو تین نکتوں والے حروف ہیں یہ نیچے یا اندر نہیں ہونے چاہیے کسی کے بھی ٹھیک ہے یا اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پے چے یہ یہ تین الفاظ جو ہے وہ حروف جو ہے وہ آپ اس کے اندر سے نکال دیں عربی میں سے باقی سارے موجود ہیں ایک لف ایک حرف اور ہے اور وہ ہے گاف گاف کا استعمال نہیں ہوتا آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی اضافی چیز عربی میں نہیں ہے یعنی کاف ہے ایک ڈنڈا جیسے ایک ڈنڈا آ گیا گاف کا تو آپ نے اسے نکال دیا اسی طرح آپ بڑی کو دیکھ لیں بڑی یہ جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ بڑی یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ چھوٹی یہ کی طرح لکھا جائے جائے وہ بڑی یہ نہیں کرتے انشاءاللہ کورس کے دوران آپ کوئی بات سمجھ آ جائے گی کہ عربی کے ساؤنڈ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس اردو میں ایک ہی یا ہے اب آ جاتے ہیں اس بات میں یہ کیسے پتا چلے بے بولنا ہے یا با بولنا ہے جیم بولنا ہے یا کیا بولنا ہے اس کی بھی ایک بہت آسان ٹپ ہے یہ total حروف ہجا ہے اردو کے اندر جس بھی حرف کو آپ اے کے ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں اے کی آواز کے ساتھ اس کو یہاں پہ آ کر دینا ہے جیسے آپ دیکھیں الیف کو اے کی ساؤنڈ سے تو نہیں بول رہے تو یہاں پہ آجیں بے تو یہاں کیا بن جائے گا با تے کیا بن جائے گا تا سے اس میں بھی ساؤنڈ اے والی ہے تو کیا آجائے سا جیم جیم میں اے کی آواز نہیں ہے تو جیم ہی رہا ہے اب ہے میں پھر اے کی آواز آگئی جیسے بڑی اے کی ساؤنڈ ہوتی ہے یہ کیا بن گیا ہا خے کیا بن گیا خا دال ایز ایز رہے گا کیونکہ اس میں اے کی ساؤنڈ نہیں ہے زال بھی ایز ہی رہے گا رے پھر بن گیا را اسی طرح زے بن گیا زا سین سین میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اے والی ایسے ہی رہے گا شین بھی ایسے ہی رہے سود بھی ایسے رہے گا دود بھی ایسے رہے گا تو اے پھر بن گیا تو زو اے بن گیا زو آئین بلکل فرق ساؤنڈ ہے تو آئین ہی رہے گا غائین بھی بھی ایسے نیم نون اب یہ آگیا ہے ہے کیا بنا ہا ٹھیک ہے واو واو ہی رہے گا اور یہ یہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے یا ٹھیک ہے سمپل سے رول ہے انشاءاللہ اب آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا عربی کے غروف کے اندر اے والا ساؤنڈ نہیں آئے جہاں اے آتا ہے وہاں پہ آ سے آپ اس کو بولیں گے اب ایک پوائنٹ اور رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ میں آرڈر ایکسچینج کر دیا ہے اردو میں نون کے بعد واو آتا اور پھر یہ گول ہے آتی ہے عربی میں اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واو اور یا یہ کمزور حروف ہیں انہیں ویک لیٹرز کہتے ہیں یہ انہیں کیوں ویک لیٹرز کہتے ہیں یہ انشاءاللہ جب کبھی ہمیں کورس میں ضرورت پڑے گی اس کی ڈیٹیل کی تو میں آپ کو یہ ایکس لین کر دوں گی فیلحال کے لیے یہ غیر ضروری چیز ہے بس اتنا پتا ہے کہ عربی والوں نے جب دیکھا کہ دو کمزور حروف ہیں تو ان کو الگ نہ کیا جائے ان دونوں کو اکٹھا آخر میں کر دیا جائے اس لیے صرف یہاں سے واہ اٹھا کے یہاں کر دیا اور ہاں کو یہاں سے اٹھا کر دیا تو یہ ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹھ الفیوزن ہیں حروف حجاج جو ارابک میں ہم استعمال کرتے ہیں بچپن سے ہم قائدے میں پڑھتے آتے ہیں اگر اردو کو لے تھوڑی سی کنفیوزن تھی آپ کو تو امید کرتی ہوں آج کی کلاس کے بعد وہ کنفیوزن ختم ہو گئی ہوگی اب آپ دیکھ ایسا لیٹر ہے ایک ایسا حرف ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں گرامر والے کہ ہاں یہ ایک الگ سے الفابیٹ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الگ الفابیٹ نہیں ہے یہ علف کا ہی حصہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو ٹوئنٹی ایٹ ہی کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے حمزہ یہ وہ حمزہ نہیں ہے جسے ہم اردو والا حمزہ لکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ ایک الف کی ایک فارم ہے اور یہ کیا ہے یہ ساؤنڈ حمزہ کا پروڈیوز کرتی ہے لیکن یہ ہے کیا اس کا فرق میں آپ کو بتاتی ہوں الف اور حمزہ میں فرق دیکھیں وہ سکون ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں اور اگر الف کی اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الف ہی کہلائے گا اب بات یہ کہ سکون کیا ہے تو سکون یہ والی علامت ہوتی ہے جو آپ سکرین پر نظر آرہی ہوگی یہ والی آپ جو الٹی ہیٹ کی طرح ہوتی ہے یا سم ٹائمز اسے وہ جو سیون کی طرح ہم لکھتے ہیں اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو آپ اپنی نشانی سمجھیں اس کو کہتے ہیں ایٹ کو یا سیون کو دونوں کو سکون کہتے ہیں لیکن آپ زیادہ تر یہی فالو کریں ہم اس کورس کے اندر یہی چیز فالو کریں تو سکون جو ہے وہ اس والی نشانی کو کہا جاتا ہے آپ نے اکثر الفاظ میں دیکھی ہوگی اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہم اسے ساکن استعمال کرتے ہیں اسے ساکن ہم اردو میں بولتے ہیں یہاں ہم اعراب ہم کہتے ہیں سوال آتا ہے اعراب لگائیے اعراب ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش اور ساکن یہ لگانے ہوتے ہیں ان سے ساؤنڈ بنتی ہیں اعراب کا میننگ ہوتا ہے جو اعراب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں عربی میں اعراب فرق ہے اردو میں اعراب ہے زیر زبر پیش عربی میں اعراب فرق چیز ہے عربی میں زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ حرکت ہے لفظ کے اوپر یا نیچے ڈلیو کی ٹھیک ہے تو اب آئیں علف اور حمزہ کے فرق کے بیچ میں تو وہ علف جس کے اوپر کوئی حرکت یا سکون وہ اسے حمزہ کہتے ہیں جیسے ایک ایسے میں دیتی ہوں آپ کو یہ آیت قرآن پاک کی لکھی ہے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ علف ایسے ہیں جن کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت یا سکون ہے جیسے یہ علف پہلا آیا تو اس کے نیچے زیر ہے تو کیا یہ علف کہلائے گا یا یہ حمزہ کہلائے گا یہ حمزہ کہلائے گا اب آپ آجیں اس علف کے اوپر اس کے اوپر یہ سکون لگا ہو ہے تو یہ علف ہے یا حمزہ یہ حمزہ ہے اب آپ آئیں بسم کے اندر لفظ میں نے الگ لکھا ہے اور سب کو میں نے یہاں ایک گریڈ میں جیسے جوڑ دور کرتے ہیں اس طرح سے لکھا اور پھر یہ دیکھیں ہائیلائٹ کیا ہوا ہے کہ ان میں سے حمزہ کو میں نے پنک کلر میں ہائیلائٹ کیا ہے اور علف کو میں گرین میں ہائیلائٹ کیا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے بات آ جائے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم کہاں پہنچے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے حروف تحجی دیکھے عربی کے 28 ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک 29 حمزہ ہوتا ہے اور حمزہ کیا ہوتا ہے علف اور حمزہ میں فرق کیا ہے وہ آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو ابھی تک ہم کہاں تھے ہم اپنی language learning کے سب سے پہلے حصے میں تھے جس کا نام تھا alphabet یعنی حروف تحجی جسے ہم نے سمجھ لیا اور اب ہم آج کے اس course میں پڑھیں گے کہ word formation کیسے ہوتی ہے عربی کے اندر لفظ کیسے بنایا جاتا ہے لفظ کیا ہے لفظ بیسیکلی حروف الحجی یعنی حروف تحجی یا alphabet کو حرکات و سکنات کے ساتھ ملا دیا جائے حرکات و سکنات میں کس کو بول رہی ہوں حرکات و سکنات جو ہیں آپ کی یہی ہیں حرکات ہیں پیش زبر زیر اور سکون ہے یہ والی علامت سکون اور ان سب کے ساتھ جب حروف کو آگے پیچھے کر کے زیر زبر پیش اور سکون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ایک لفظ بن جاتا ہے جیسے کہ لفظ ہے اقرع اب آپ دیکھیں اس میں یہ حمزہ آگیا یہ قاف آگیا سکون کے ساتھ پھر یہ رو آگیا زبر کے ساتھ اور پھر یہ حمزہ آگیا تو یہ ایک لفظ بن گیا اقرع تو بیسیکلی لفظ کیا ہے عربی میں لفظ کیسے بنتا ہے عربی میں لفظ حروف الحجہ کے ساتھ یعنی الفی کو آپس میں اس انداز سے جوڑتے ہیں کہ ان کے اوپر حرکات اور سکنات یعنی حرکتیں اور یا سکون کی علامت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو ایک عربی کا لفظ بن جاتا ہے پھر ہے جی types of words in Arabic عربی کے اندر لفظ جو ہے ان کی کتنی اقسام ہیں لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں لفظ کی پہلی قسم ہوتی ہے بامانا یعنی میننگ فل ورڈ اور دوسری قسم ہوتی ہے بے مانا یعنی میننگ لیس ورڈ اب یہ میننگ لیس ورڈ کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں تو ہمیشہ میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں بٹ آپ نے اردو میں پڑھا ہی ہوگا خود اگر بھول بھی گئے ہیں کے جیسے پانی پانی ایک ایسا لفظ ہے جو بامانا ہے میننگ فل ورڈ ہے پانی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو یہ کلمہ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں پانی وانی تو یہ جو وانی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جس بولنے میں ایڈ ہو گیا تھا ایک سٹرا ٹھیک ہے تو اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے محمل تو جو بے معنی الفاظ ہیں ان کو محمل کہیں گے اور جو بامان الفاظ ہیں ان کو کلمہ کہیں گے اب کیونکہ یاد رکھیں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں عربک میں ہم صرف اور صرف کیا پڑھیں گے کلمہ یعنی لفظ کی جو ایک دوسری برانچ تھی بے معنی الفاظ کی محمل کی اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے ہمارا فوکس سارا کہاں ہے کلمہ کے اوپر یعنی با معنی لفظ کے اوپر تو اب ہم کہاں پہنچے ہم نے اب تک پڑھا حروف تحجی کیا ہیں پھر ہم نے پڑھا لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں لفظ کی اقسام دیکھیں اور ہم نے یہ بھی سیلیکٹ کر لیا کہ اپنے اس کورس میں ہم کون سے الفاظ کو پراریٹی دیں گے اور کن کو پڑھیں گے کیونکہ قرآن کے الفاظ میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے تو اس لئے ہمارا فوکس صرف کلمہ پر ہوگا پھر آتی ہے گرامر جس کی بدولت ہمیں سینٹنس فارمیشن بنانی آتی ہے انشاءاللہ کوشش یہی کریں کہ اگلی کلاس میں ہم پروپر گرامر سٹارٹ کریں کیونکہ جو اگلا سلائیڈ ہے کافی ہیوی سب کو آج کی باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور موٹیویشن لیول رہا ہوگا کہ آئندہ آنے والی کلاس کو لیا جائے پروپر انداز میں اور اگلی کلاس سے آپ لوگ فولی منٹلی پرپیرد آیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو ہر کلاس کے بعد ایک آدھی اسائنمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی ایک ایک مسک کہ لیں اسے کہ آپ کو سالف کرنے کے لیے دی جائے گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنے کونسپٹ کو کلیر کر سکیں سبحانک اللہم و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی